نمسکار سواغت ہے آپ کا ایوی پی لائیب میں اس وقت موجود ہیں ہم علیگر میں تالے کے لیے خاص طور پر علیگر کی پہچان ہوتی ہے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے اب علیگر سے ٹیفن جو ہے باہر یعنی کی ودیسوں تک ٹیفنوں کی ڈیمانڈ ہو چکی ہے پیتل سے بننے والے تمام طریقے کے ٹیفن انوں کے ٹیفن اب باجروں میں اپنی جو دھاک جماتے ہوئے نظرہ رہے ہیں علیگر کی اگر بات کہی جائے تو علیگر میں خاص طور پر تالوں کا نرمار ہوتا ہے جگہ جگہ ہر گلی اور محلوں میں تالے بلائے جاتے ہیں لیکن اب علیگر سے یہ خوبصورت ٹیفن میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ ٹیفن جو ہے علیگر میں پورے طریقے سے تیار کیے جا رہے ہیں اور انہیں ودیسوں تک بھیجا جا رہا ہے ان کی ڈیمانڈ جو ہے ودیسوں میں خاص طور پر دیکھی جا رہی ہے پہلے جو برٹن چلا کرتے تھے اسی ٹائپ کے انہوں کے طریقے کے یہ برٹن جو ہے اب کی بار بنائے گئے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ جو ہے ودیسوں تک آ رہی ہے لگاتار اون لائن کے مادیم سے بھی یہ ٹیفن لگاتار ڈیمانڈ پر بنے ہوئے ہیں بات چیت کریں گے اور جانیں گے ان ٹیفنوں میں ایسی کیا خاص بات ہے جو لوگ انہیں ودیسوں تک مانگ رہے ہیں کیا کہیں گے کیا نام ہے آپ کا دیکھیں یہ ٹیفن پہلے زمانے میں چلتے تھے اور انٹک ٹیفن میں مانے جاتے تھے اس سمیہ میں ان کا چلن بیچ میں بند ہو گیا تھا لیکن کسٹومر آن لائن دیکھ کے جیسے آن لائن آج کل کا زمانہ ہے آن لائن شوشل میڈیا پر سب کچھ مل جا رہا ہے پورانی پچرز پڑی ہوئی تھی کئی کسٹومر کی ہمارے پر ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ ان ٹیفنوں کو بنا کے دیا جائے تو کچھ یہاں کے کسٹومر کے لئے ہم نے یہ ڈیزائن کیا ہے اور بنایا ہے لیکن اس کا لکھ ہم نے وہی انٹیک رکھا ہے جو نائنٹیز یا سیونٹیز یا ایٹیز کے زمانے میں چلتا تھا اس کی خاصیت یہ ہے کہ چمچ سے لوگ کیا گیا ہے اس کو لوگ جو بنایا گیا ہے وہ اس کا چمچ کے ساتھ ہی بنایا گیا ہے اور اس کی جو فنش ہے وہ انٹیک دی گئی ہے میٹ فنش میں دی گئی ہے تاکہ میٹ لمبے سمیے تک اس کی چمک برکر آ رکھے کیا کہیں گے جس طرح سے پرانے زمانے میں اس طریقے کے لوہے یعنی تامے کے برطن یا پیتل کے برطن وہ زیادہ چلا کرتے تھے لیکن اب کہیں نہیں کہیں اسٹیل نے اپنی دھاک جمع لی تھی لیکن لگتار جو ہے اب جو ڈیمانڈ جو ہے جو پرانا سمیہ تھا وہ لگتار واپس آ رہا ہے اس کی بات یہ ہے کہ کیونکہ اب ٹیفن جو ہے وہ پیتل کے کی ڈیمانڈ ہو چکی ہے تامے کے برطنوں کی ڈیمانڈ ہو چکی ہے تو کیا لگ رہا ہے کس طریقے کا جو ڈیمانڈ جو ہے جو باجارہ میں کیا ان ٹیفنوں میں خانہ خانے سے یا پھر ان تامے کے برطنوں میں خانہ خانے سے تو سریر پر بھی کوئی پرواب پڑھتا ہے بلکل پڑھتا ہے یہ پہلے زمانے میں جو دھاتو ہوتی تھی وہ صرف براس اور کوپر کانسا یہ تین دھاتو ہوتی تھی اس کے علاوہ تیسری نہیں ہوتی تھی اب بازار میں میلامائن گلاس پلاسٹک اور یہ سبھی سٹینلیس سٹیل ایلمونیم جو صحت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک دھاتو ہیں آ گئی ہیں سستے کی وجہ ہے سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ سستے ہوتے ہیں اور جلدی بک جاتے ہیں مارکیٹ میں براس ہو گیا کوپر ہو گیا یہ تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کسٹومر کم جاتا ہے ان کی اٹھاتو لیکن کرونا کے بعد سے ان کا چلن مارکیٹ میں بڑھ گیا ہے اور کسٹومر دھیرے دھیرے سمجھ رہا ہے ضروری ہے ہیلتھ کے لیے بہت اچھے برطن ہوتے ہیں کوپر یا براس کے برطن ہیلتھ کے بینیفٹ سے بہت اچھے مانے جاتے ہیں کھانے کے ٹائم کی اگر بات پہ جائے ان میں کھانے کھانے سے بتایا جاتا ہے پرانے بزرگ بتاتے تھے یہ رسٹے تھے یعنی کی سملت ہوتے تھے کھانوں میں بلکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں آپ کے پرانے زمانے میں انہی تین دھاتوں کے برطنوں کا استعمال کرا جاتا تھا کوپر براس اور کانسا ان تین کے علاوہ کوئی دھاتوں نہیں تھی اور کھانے میں اس کا فائدہ بھی ملتا تھا عمر لمبی ہوتی تھی کئی بیماریوں سے یہ بچاتے تھے اسی لیے آج کے زمانے میں کینسر شگر جیسی بیماریاں بہت تیزی سے ہارٹ اٹیک جیسی یا بلڈ پریشا جیسی بیماریاں بہت تیزی سے بڑھ گئی ہیں یہی چلانے کے سستے برطن ہو گئے ایلمونی ہم سہت کے لیے مانا جاتا ہے کہ بہت خراب ہے کوکر آج کل گھروں میں استعمال ہو رہے ہیں ہم نے کوشش کریے کہ زارتر برطن براس اور کوپر میں ہی لے کے جائے جائیں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں یا ہیلتھ ہوتے ہیں برطن وہ ہی مارکیٹ میں اتارے جائیں عام طور پر کتنی قیمت کے تین پورشن کا ٹیفن جو ہے پچیس سو سے تین ہزار کے بیچ میں اور دو پورشن کا جو ہے دو ہزار سے پچیس سو کے بیچ میں جبکور ساکھ طور پر میں سب سے پہلے ان ٹیفنوں کو دکھانا چاہوں گا یہ آلیسان جو ٹیفن ہے یہ چمز سے یعنی اس کا چھو لوک ہے وہ چمز نمہ آکار کے طور پر دیا گیا ہے اس کو کھلنے کے بعد کس طریقے سے کھلتا ہے یہ ہم دکھانا چاہیں گے یہ ٹیفن جو کہیں نہ کہیں ویدیسوں تک اس کی ڈیمانڈ ہو چکی ہے علیکر کی پہچان جو ہوتی ہے وہ خاص طور پر تعلیم کے نام سے اس کی پہچان ہوتی ہے لیکن اب جو ہے ٹیفن کے نام سے بھی یہ پہچان اُبر کر سامنے آ رہی ہے خاص طور پر دیکھا جا سکتا ہے کس طریقے سے یہ آلیسان ٹیفن ہے پرانے راجہ اور مہاراجہ ایسے ٹیفنوں میں یعنی اس ٹائپ کے برتونوں میں خانہ کھایا کرتے تھے لیکن اب یہ پرانا چلنج جو باجار میں آ چکا ہے کیا کہیں گے اون لائن کے مادم سے لگتار یہ ڈیمانڈس بغیرہ آ رہی ہیں تو کیا لگ رہا ہے جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کاروبار تھے تو اون لائن سے ان پر فائدہ ہے یا پھر نقصان ہے کیونکہ یہ ٹیفن جو ہے اون لائن کے مادم سے بے کے آ رہے ہیں ایچلی ان کی ڈیمانڈ ہے اسپیشلی انٹرنیشنل مارکٹ سے زادہ ڈیمانڈ ہے وہاں پہ تھوڑا سا مللہا ہائیجین کا بہت خیال وکھا جاتا ہے ہے نا انٹیک چیزوں کے بہت زیادہ وہاں پہ پروسات ملتا ہے جو انڈیا کی چیزیں چل لئی ہیں انڈیا کی چیزیں چل لئی ہیں انڈیا کی چیزیں چل لئی ہیں انڈر کلائی بھی کرا سکتے ہیں انٹیک ٹیفن میں تو وہ کھانے کے لئے اور زیادہ ڈیمانڈ ہو جاتا ہے تو اس ویرے سے ڈیمانڈ کی زیادہ بڑھ گئی ہے تو کیا کہیں گے دیش میں بھی اس طرح کی ڈیمانڈ پڑھ گئی ہے بلکل دیش میں تو اب بھی تین چاہ سال سے زیادہ ڈیمانڈ ان سب چیزوں کی ہو گئی ہے کیونکہ ایک طریقے سے کوپر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تھوڑا ہیلڈی لو میں یہ ہو گیا ہے کہ مطلب ہیلڈی لائی سٹائل بکھنے کی ہو گیا ہے تو ان کو یہ کہ ڈرینک ویر میں بھی تھوڑا سا ہیلڈی پن چاہیے ان کو تو اس ویرے سے ان ٹیفن کی زیادہ ڈیمانڈ ہو گئی ہے ساف طور پر دیکھا جا سکتا ہے یہ آلیشان آلگ آلگ طریقے کے ٹیفن ہے کہیں نہ کہیں ان ٹیفن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے پرانے سمیں میں جو برتن ہوا کرتے تھے آلیشان برتن ہوا کرتے تھے لوگ خانہ ان میں خانتے تھے تو کہیں نہ کہیں سواست کے لیے بھی ایک اچھی پہل کرتے تھے یعنی برتنوں میں خانہ خانے سے تمام جو سواست بردک چیزیں تھی وہ بھی ہٹتی تھی اور تمام جو ہے سواست میں برلاب دیکھنے کو ملتا تھا لیکن عام طور پر اب دیکھا جا رہا ہے سٹیل کے برتنوں میں خانہ خانے سے تمام طرح کی بیماریاں بھی لگتی ہیں فیلحال تمام جو برتن بنائے جا رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ جو ہے بدیشوں تک دیکھی جا رہی ہے علیگر میں بڑھنے والے یہ ٹیفن جو ہے انٹیک طریقے کے ٹیفن ہے انوکھے ٹیپن ہے جن کی ڈیمانڈ جو ہے دیش کے ساتھ ساتھ بدیشوں میں بھی سافتوں پر دیکھی جا رہی ہے بتائے جاتا ہے اس طرح کے جو برتنوں میں یا پھر ٹیفنوں میں خانہ خانے سے جو ہے سواست ٹھیک رہتا ہے ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی موسیقی